نارڈھ کوریا دنیا کا ایک ایسا پرسرار ملک جس کی زندگی کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے جہاں انسانی حقوق جیسی کوئی چیز نہیں یہاں کا کرتا دھرتا ایک ہی شخص ہے اور وہ ہے نارڈھ کوریا کا ڈکٹیٹر کم جان اون یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا حتیٰ کہ سوچ بھی نہیں سکتا اور یہاں کے قوانین تو عقل سے بالاتار ہیں یہ وہ ملک ہے جہاں انٹرنیٹ تک میسر نہیں یعنی سوشل میڈیا، فیس بک، یوڈیو، ٹویٹر یا سرچ اپلیکیشن جیسی کوئی چیز موجود نہیں جہاں عام عوام کی رہائش کے علاقوں میں رات کو بجلی بند کر دی جاتی ہے یہ وہ ملک ہے جہاں کوئی بھی شخص ملک سے باہر نہیں جا سکتا کیونکہ یہاں کسی کو بھی پاسپورٹ بنانے کی اجازت نہیں ہے نارڈھ کوریا کا شمار دنیا کے غریب ممالک میں کیا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود اس ملک کی آرمی امریکہ جیسی سپر پاور رکھنے والے ملک کی آرمی کے سامنے آنکھ کھڑی ہوتی ہے اور کن جون امریکن پریزیڈنٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا نظر آتا ہے یہ وہ واحد ملک ہے جس نے امریکہ کا گرنے والا ڈرون واپس کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا حالانکہ اتنی جورت آج تک کسی ملک نے نہیں کی نارڈھ کوریا نے اپنے ملک میں جینز پہنے پر پابندی لگا دی ان کا مانا ہے کہ جینز ایک امریکن برینڈ ہے نارڈھ کوریا کے لوگ صرف وہی کچھ کرتے ہیں جو اس ملک کی گورنمنٹ آرڈر دیتی ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ جب دو ہزار گیانہ کے اندر کم جون اون کا باپ کم جون ایل مرا تو اس نے پورے ملک کے لوگوں پر رونا فرض کر دیا اور یہ آرڈرز دیئے کہ اگر کوئی شخص نہ رویا تو اسے تین مہینے قید با مشکت دی جائے گی اور اس کے باپ کی موت کے دن کسی بھی شخص کو کوئی بھی خوشی منانے کی اجازت نہیں ہے نہ تو کوئی شخص اپنی سالگیرہ منا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اور خوشی تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس ملک میں رہنے والے لوگوں پر کس قدر ظالمانہ قانون زبردستی مسلط کر دیئے گئے ہیں اگر کسی شخص سے کوئی جرم سرزد ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ کم جان اپنے باپ کی موت کے بعد نارتھ کوریا کا ڈکٹیٹر بھی بنا اور میلٹری کا ہیڈ بھی اور وہ بھی بینہ کسی میلٹری ٹریننگ کے اس ویڈیو میں ہم نارتھ کوریا کے کچھ ایسے ہی امیزنگ فیکس کے بارے میں بات کریں گے تو مزید ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے سٹوری فیکس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں فرز نارتھ کوریا ایک ایسا ملک ہے جہاں کم جان اون نے اپنے ہی سگے چچا جو نارتھ کوریا کا آرمی جنرل تھا اس پر ملک کی غداری کا الزام لگایا اور اسے موت کی سزا سنا دی پھر دسمبر دو ہزار تیرہ میں اس کے چچا کو پاؤں کے بل بٹھا کر اس کی گردن کو کار دیا گیا عالمی دنیا میں اس کے قتل کی خبر بہت وائرل ہوئی اور کم جان اون پر سوالات بھی اٹھائے گئے موت کے بعد اس شخص کی فیملی نے جب اس کی لاش مانگی تو گورنمین نے اس کی سر کٹی ہوئی لاش دینے سے انکار کر دیا یہ ملک ایک جیل نوما قید ہے جہاں لوگ مجبوراں زندگی گزار رہے ہیں یہ لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ اس ملک سے باہر کیا ہو رہا ہے دنیا کے ہر ملک میں ہزاروں ٹی وی چینلز ہر شخص کی رسائی میں ہیں جو بھی جب بھی چاہے کسی بھی ملک کی نیوز دیکھ سکتا ہے اور اس کے بارے میں جان سکتا ہے لیکن نارتھ کوریا کے اندر ایسا نہیں ہے کیونکہ اس ملک میں صرف تین ٹی وی چینلز ہیں جن پر اس ملک کی گورنمنٹ کا کنٹرول ہے اور ان چینلز پر صرف وہی خبریں چلتی ہیں جو گورنمنٹ چاہتی ہے پھر چاہے وہ سچ ہو یا جھوٹ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دو ہزار دس کے فٹبال ورلڈ کپ میں نارتھ کوریا کی ٹیم نے بھی حصہ لیا اور یہ بتیسویں نمبر پر آئی لیکن نارتھ کوریا نیوز میں گورنمنٹ نے اپنی عوام کو بتایا کہ وہ ورلڈ کپ جیت چکے ہیں حیرت کی بات یہ ہے کہ اس قوم نے یہ بات مان ملی کیونکہ یہ لوگ باہر کی دنیا سے رابطے میں نہیں ہیں اس ملک میں نہ تو انٹرنیٹ ہے اور نہ ہی کوئی سوشل میڈیا یہ لوگ باہر کی دنیا سے بلکل لا تعلق اور بے خبر ہیں اس ملک کے اندر باقی ممالک کی طرح ڈیموکریسی ہے لیکن صرف نام کی تمام لوگ ووٹ صرف اسی خاندان کو ہی دیتے ہیں وہ اس طرح کہ انیس سو چرانوے میں کم جان کا دادا کم ٹو سنگ مر گیا تھا جو اس وقت صدر تھا اور آج ستائیس سال گزرنے کے بعد بھی یہی اس ملک کا صدر ہے لیکن مردہ حالت میں اس کے دادا کی باڈی کو ایک شیشے کے تابوت میں بند کر کے ایک میوزیم میں رکھ دیا گیا ہے اور اس ملک کا کیلنڈر بھی کم جان ان کے دادا کی تاریخ پیدائش سے شروع ہوا تھا یعنی اس وقت نارد کوریا میں سال دو ہزار اکیس نہیں بلکہ سال ایک سو نو چل رہا ہے نارد کوریا کے لوگ کسی بھی مذہب پر یقین نہیں رکھتے یہ دراصل ایتھیسٹ ہیں اور اس ملک کے اندر کسی بھی طرح کی مذہبی تعلیمات پھیلانے پر سخت سزا کے آرڈرز جاری کیے گئے ہیں حال میں ہی ایک کرسٹین عورت جو لوگوں میں بائبل بانٹ رہی تھی اسے گریفتار کر کے سزائے موت دے دی گئی پرنس نارد کوریا میں آپ کو سڑکیں بلکل سنسان ملیں گی کیونکہ یہاں کوئی گاڑی لے ہی نہیں سکتا یعنی ہزار لوگوں میں سے کسی ایک کے پاس گاڑی موجود ہوگی یہاں کی سڑکیں بچے کھیلنے کے لیے استعمال کرتے ہیں نارد کوریا ایک ایسا ملک ہے جہاں کے ڈکٹیٹر کیم جون اون یا اس کی گورنمنٹ کے خلاف اگر کوئی شخص کچھ بولتا یا لکھتا ہوا پکڑا جائے تو یہ ایک کریمنل ہے اور اسے اس کے کرائم کے مطابق سزا دی جائے گی اور اگر کوئی شخص جرم کرتا ہوا پکڑا جائے تو اس کی سزا صرف اس مجرم کو نہیں بلکہ مجرم کی آنے والی تین نسلوں کو دی جاتی ہے یعنی آپ ایسے سمجھ لیں کہ اگر دادا نے کوئی جرم کیا تو اس کی سزا اس کے بیٹے اور پھر اس کے پوتے کو بھی دی جائے گی اس ملک کے ہر شہری پر لازم ہے کہ وہ اپنے کپڑوں کے ساتھ کم جون اون اور اس کی فیملی کا بیج لگائے اور صرف یہی نہیں سڑکوں پر ہر دو سے تین کلومیٹر کے بعد کم جون کے باپ اور دادا کے سٹیچو فکس کیے گئے ہیں جن کو نقصان پہنچانے پر وہ شخص مجرم کہلائے گا اور سزا کا حق دار ہوگا پھر آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمرس ووکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا دوسرے ممالک کے بارے میں ایسے مزید فیکٹس جاننے کے لیے سٹوری فیکٹس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ایسی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ